جرورت ہوتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ جمین پر لون لے لیا جائے لیکن آخر جمین پر لون جو ہے وہ کیسے لیا جاتا ہے اور اس کو لینے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا کتنا پیسہ ملے گا اور اس جو پلوٹ ہے اس پلوٹ پہ اگر آپ لون نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں جانا ہوگا کیا کرنا ہوگا کون سا فارم بھرنا ہوگا تو چلیے سمجھتے ہیں جیسے کسی بھی جمین پر لون لینے کا جو نیم اور قانون اور کیسے لون پراب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا دیکھیں کہ جو سرکار کے دوارہ یوجنا آتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ سرکار کے دوارہ جیسے یوجنا آتا اب یوجنا آتا جیسے کرسی رین یوجنا ہے نا رین یوجنا تو اس کے تحت بھی آپ لون لے سکتے ہیں اب ہے کہ اگر آپ اس کے تحت لون لیتے ہیں تو آپ کو جو آپ کا اپنا جمین ہے یہ اگر پلوٹ کا آپ لون لیتے ہیں اب اس جمین کا جو دستابیج ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس جمین کو جو ہے نا آپ کو بینک کے پاس گروی رکھنا ہوگا اس کے ایبز میں کیا ہوگا آپ کا جو جمین ہے اس کو ویریفائی کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو لون جو ہے وہ دے دیا جائے گا لیکن یہ سارا پرکریہ ہوگا کیسے کیسے آپ اس لون کو پرابت کر پائیں گے آخر اس کے لیے آپ کو کیا کیا دستابیج دینے کی جروعت ہے آپ اگر اس پلوٹ کا لون لیتے ہیں اس جمین پر لون لیتے ہیں تو آپ کو پیسہ کتنا ملے گا تو چلیے اس کو بھی سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ جمین ہونا چاہیے یعنی آپ کے نام پر آپ کے نام پر یہ جمین ہونا چاہیے پہلا تو یہ ہوگا دوسرا آپ کا جو عمر ہونا چاہیے یہ 65 ورس سے کم ہونا چاہیے یعنی آپ کا عمر آپ eligible ہو کم سے کم جو ہے 24 سال سے ادھیک اور 65 ورس سے جو ہے آپ کا عیو عمر جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اب ہے کہ اگر آپ اس پر لون لیں گے ٹھیک ہے آگے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر آپ کو پیسہ کتنا ملے گا لیکن اگر آپ لون لیتے ہیں تو اس کے سبھی دستابیج موجود ہونا چاہیے اب کیا کیا دستابیج ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون کون سا دستابیج جو ہے اس کا آپ کو جرورت پر سکتا ہے ہاں لیکن اگر بات کریں لون کا تو لون بہت سارے پر کارکے ہوتے ہیں اگر آپ اس جمین پر لون لے رہے ہیں تو جمین پر آپ لون اگر آپ کھیتی کرنے کے لئے رہے ہیں ہے نا آپ کا جو لون ہے وہ کرسی سے سممندیت ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لون کا ٹائپ کرسی ہے تو آپ کا جو بیاج در ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی جمین پر لون لیے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ بہت لوگ سہروں میں اگر مکان بناتے ہیں سہر میں اگر مکان بناتے ہیں جو جمین ہوتا ہے اس جمین پر وہ لون لیتے ہیں اور پھر مکان بناتے ہیں تو ان کو کیا کیا پرکریا کرنا پڑتا ہے وہ بھی جو ہے آپ کو بتانے کا پریاز کریں گے اب آگے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جمین پر آپ کو کم سے کم کتنا روپیہ لون ملے گا اور ادھیک سے ادھیک جو ہے آپ کتنے روپیہ کا لون جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے تو دیکھیں اگر یہ جمین ہے سب سے پہلے اگر آپ اس پر لون لیتے ہیں تو اس پیسے کا اپیوگ آپ کو جو ہے آپ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کس پرکار کا لون لیتے ہیں دیکھیں اگر کوئی گھر بنانے کے لیے اگر لون لیتا ہے تو اس کو مکان بنانا پرے گا لیکن اگر کوئی کھیتی کرنے کے لیے لون لے رہا ہے تو اس پیسے کا اپیوگ ٹھیک ہے لوگ ان جگہ بھی کر لیتے ہیں لیکن یعنی اس پیسے کا اپیوگ جو ہے صرف کرسی سے سممندیت کرنا چاہیے یا اسی کے لیے وہ پیسہ دیا جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے لوگ نہیں مانتے ہیں لوگ ان جو ہے ایک طرح سے کاری میں بھی اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو وہ ان پہ ڈپین کرتا ہے آپ پیسہ لیے ہیں تو پیسہ تو بھبیس میں آپ کو دینائی ہوگا لیکن آپ کو یہ جو جمین ہے اس پہ جو پیسہ ملے گا اب ہے کی سوال کی اس پہ سرکار کا جو ریٹ تیہ ہوتا ہے یعنی جمین اگر آپ کسی کو بیچیں گے تو سرکار کا ایک ریٹ تیہ ہوتا ہے اب وہ ریٹ یعنی جو کہنے کا مطلب ہے اتنا آپ کو پیسہ لینا پرے گا یعنی سرکار کا وہ ریٹ ہو گیا کہ اس سے کم میں آپ جمین بیچی نہیں سکتے ہیں ہے نا اب ایسا تھوڑی ہے کہ سرکار کا جو ریٹ ہے کہ یہ پورا پلوٹ اگر مال لیتے ہیں دس ایکر ہے تو دس ایکر جو آپ کو ہے وہ کم سے کم جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سرکار کا ریٹ ہوگا کہ تین لاکھ پر ایکر جو ہے وہ جمین بیچنا ہے تو اس تین لاکھ سے کم میں آپ بیچی نہیں سکتے ہیں تو یہ سرکار کا ریٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو جو پیسہ ملے گا جتنا سرکار کا ریٹ ہے اس کا 90% تک آپ پیسہ پراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 90% نہ مل کے بینک سے 70% ہی پاس ہوا تو 70% ہی ملے گا 50% پاس ہوا تو 50% ہی پیسہ ملے گا لیکن آپ 50% سے بھی کم لینا چاہتے ہیں کم سے کم لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کم ہی لینا چاہتے ہیں آپ جو ہے لون 50 ہزار کا ہی لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ 50 ہزار کا ہی پیسہ جو ہے آپ کو جرورت ہے اتنے پیسہ کا جرورت ہے تو آپ اتنا پیسہ جو ہے صرف لون لے سکتے ہیں تو یہ پورا پرکریہ ہوتا ہے لیکن آخر یہ لون لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پرے گا آپ کو کیا کیا کاغذات کا جو جرورت پر سکتا ہے کہاں جانا ہوگا کیسے پتا کرنا ہوگا اس کی بات بھی کریں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جمین پر لون لینے کے لیے آپ کو جو کاغذات کا جرورت پرے گا وہ کاغذات کون کون سا ہوگا سب سے پہلے آپ جو بھی آپ کے لون کے ایجنٹ ہیں جس سے آپ کا بات ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیسے بات کرنا ہے اگر وہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ایجنٹ ہوگا وہ آپ کو ایک فارم دے گا یعنی جو ہے آبیدن فارم ہوتا ہے جو آپ کو بھرنا پرے گا یہ بھرنا پرے گا اس کے ساتھ جو جمین کا ہے جمین کا اگر آپ کا رجسٹری ہے تو آپ کو رجسٹری کا دستابیج جو ہے وہ دینا ہوگا اس کے ساتھ جو ہے جمین کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسید اب یہ رسید کیا ہوگا کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ سرکار کو جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا جو سلیپ ہے وہ دینا ہوگا یعنی آپ اس کا جو ہے ایک طرح سے جو بھی ریوینیو گورنمنٹ کا ہوتا ہوگا وہ آپ پے کرتے ہوں گے اس لئے کہ ہر راج سرکار کا ایک اپنا نیام ہے تو وہ جو آپ پیسہ دیتے ہیں اس کا جو ریسیپٹ آپ کو پرابت ہوتا ہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو وہ آپ کو دینا ہوگا اگل ہے کہ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ دستابیج دے دینے کے بعد اور کوئی دستابیج کا جرورت پر سکتا ہے بلکل آپ اپنا پہچان پتر کیسے نہیں دے سکتے ہیں وہ تو آپ کو دینا ہوگا اور پہچان پتر میں آپ کا ہوگیا ادھار کارڈ پین کارڈ یا کوئی راسن کارڈ ہے یا ڈرائیوی لائسنس ہے جو بھی ہے آپ دے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اگر آپ کے پاس اگر کسی بھی پرکار کا کوئی بینک ایکاؤنٹ ہے تو وہ ایکاؤنٹ کا ڈیٹیل تو آپ کو دینا ہی ہوگا تو یہ ہوگیا یہ سارا تو لگتا ہی ہے اور ساتھ ہی ہے اور ساتھ میں ایک سب سے مہتپرن دستابیج ہے آپ کا نیواز پرمان پتر ہے نا یہ جو ہے ایک ایسا پرمان پتر ہے نا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ پر رہتے ہیں آپ کا جو ہے وہ نیواز ہے کی نہیں ہے کہیں آپ فراڈ تو نہیں ہے تو نیواز جو ہے وہ جو سرکار کے ایک طرح سے پورٹل سے وہ بنایا جاتا ویریفائی کر کے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اسی جگہ کے نیوازی ہیں اور یہ سارا دستابیج دینے کے بعد جب آپ آبیدن کریں گے اس کے بعد سارا دستابیج کو ویریفائی کیا جاتا ہے اور ویریفائی کرنے کے بعد آپ کا لون کو پاس کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کا جو ایماؤنٹ ہوگا وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ریسیب ہو جائے گا آپ اس کو نکال سکتے ہیں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں اب لون کا جو انٹریسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ہر بینک کا الگ ہو سکتا ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبھی بینکوں کا جو لون کا انٹریسٹ ریٹ ہے وہ سیم ہو سمان ہو آپ اگر کوئی پریویٹ بینک سے لون لے لیتے ہیں تو وہاں پر جو انٹریسٹ ریٹ ہوگا وہ کم ہوگا لیکن اگر جو ہے یعنی وہ ادھک ہوگا پریویٹ بینک میں ادھک ہوگا لیکن اگر کسی پرکار کا کوئی سرکاری بینک ہے تو وہاں پر جو اس کا انٹریسٹ ریٹ ہوگا وہ کافی کم ہوگا اور ساتھ ہی اگر بات کریں یہاں پر کہ اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو آپ بینک کے لون کے جو ایجنٹ ہیں یعنی اب کیا ہوتا ہے کہ بینکوں کے دوارہ لون دینے کے لیے بینکوں کا تو کامی ہے لون دینا تاکہ بینک کو جو پروفیٹ ہوگا وہ آپ کو لون دینے سے ہی ہوگا وہ گھر کا لون ہو یا جو ہے کار اگر آپ لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی بائیک کھڑیتے ہیں تو آپ فائننس پر کھڑیتے ہیں تو آپ کو لون دیا جاتا ہے نا تاکہ آپ جو ہے اس کا اپیوگ کریں اور آپ جو ہے انٹریسٹ کے ساتھ اس کو پیسہ دیں تو اس کو بھی پروفیٹ ہے تو آپ لون ایجنٹ سے بات کریں ان کو سارا پرکریا بتائیں اور وہ سارا کام آپ کا وہی کر دیں گے اور آپ آسانی سے اپنا لون جو ہے وہ پر آپ کر سکتے ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک